بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیفرینچل ایکویشن کے سلوشن سے ریڈاکٹ ڈیفرینچل ایکویشن کو کن میتھڈ سے سالف گیا جاتا ہے ہماری فسی پار ٹو کی بک یونیٹ نمبر ٹائن کے اندر ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے سپریابل وریابل میتھڈ کے نام سے جو کہ فرسٹ آرڈر فرسٹ دیکری ڈیفرینچل ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے یوز کے جاتا ہے سو فرسٹ آف آل ہم ریسکس کرتے ہیں کہ سپریابل وریابل میتھڈ کس طرح سے ورگ کرتا ہے اور کس طرح سے میں کبھی میتھڈ اپلائی کیا جاتا ہے دین اس کے بعد ہم ایکزیمپلز پر بھی بات کرتے ہیں سو یہ ہے کہ ڈیفرینچل ایکویشن ہمیں گیوین ہو فرسٹ آرڈر کی تو ہم اسے بیسیکلی یہ نام سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کے وریابلز کو سپریٹ کر لیتے ہیں سپریٹ سے کیا مراد ہے کس طرح سے سپریٹ کریں گے اب یہ ہمارے پاس بک میں تھیوری لکھیوی جو کہ میں نے سلائیں میں ایڈ کی ہے اگر ہمارے پاس کوئی دیفرینچل ایکویشن ہو جو ایزیل نہیں اس فرمیٹ میں کنیڈ کی جا سکے جیسا کہ ایف ایکس جو ہے وہ ہمارا فنکشن آف ایکس ہے اولی اور جی آف وائے جو ہے وہ ہمارا فنکشن آف وائے ہیں اگر ہم کسی دیفرینچل ایکویشن کو اس فورمیٹ میں کنیڈ کر سکتے ہیں سو یہاں میں اس سٹیپ میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایزیلی سپریٹ بھی کر سکتے ہیں سپریٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے دی وائی آور دی ایکس یہ ایک لینئر آپریٹر ہوتا ہے سو یہ ایف آف ایکس کا فنکشن ہے یہ جی آف وائی کا فنکشن ہے سو ہم انہیں سپریٹ کر سکتے ہیں جی آف وائی والے فنکشن کو دی وائی سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور یہاں دی ایکس جو ہے ایزیل آپریٹر یہاں یہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا سو اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ جی آف ایکس جی آف وائی ڈی وائی اسی کس ٹو ایف آف ایکس ڈی ایکس یہ سٹیپ کیا ہم سکتے ہیں سو اسے کہتے ہیں بیسکلی سپریٹ وریابلز کو ہم نے کیا کہیا سپریٹ کر دیا اکارڈنگ تو دا ان کے جو آپریٹر سے اسی صاحب سے سو اب اس کے بعد یہ ہمارا سپریبل فارم بن گئی سپریبل فارم بننے کے بعد آگر ہمیں اس کا سلوشن چاہیے ہم سلوشن فائنڈ کرنے کے لئے ہم دونوں سائٹ پہ انٹیگریٹ ہوں بہت سائٹ کر دیں گے جب ہم انہیں انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ہمارا پس کچھ اس طرح سے آ جائے گا جی آف وائی ویت رسپیکٹ ٹو ڈی وائی اسی کس ٹو انٹیگریشن ف آف ایکس ویت رسپیکٹ ٹو ڈی ایکس پلس سی اب آپ یہ سوچ پہ ہوں گے کہ ہم نے جسٹ کانسٹنٹ ایک سائٹ پہ کیوں لگایا ہے ایوین کانسٹنٹ تو ہمارا دونوں سائٹ پہ آنا چاہیے جو کہ ہمارا اربیٹری کانسٹنٹ ہوتا ہے جسے ہم کانسٹنٹ آف انڈیکریشن بھی کہہ سکتے ہیں بائی دوئے سو ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں طرف کانسٹنٹ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک سائٹ لگا لیتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ فرز کر لیں کہ ہم نے یہاں پہ بھی کوئی کانسٹنٹ لگا دیا پیٹ سے کہ ہم نے یہاں پہ بھی اس کے ساتھ کوئی کانسٹنٹ لگا دیا ہے اسے ہم سی ون کہہ دیتے ہیں اسے ہم سی ٹو کہہ دیتے ہیں اگر جب ہم اسے سالف کر لیں اس کانسٹنٹ کو اسی کے بعد موف کریں گے تو یہ بیسیکلی اس طرح سے کچھ ہو جائے گا سی ٹو مائنس سی ون سو دو کانسٹنٹ کا ڈیفرینٹ جو ہے یہ اگین ایک کانسٹنٹ ہے جس کو میں سی سے پریزنٹ کر رہا ہوں تو یہ آپ ایزیوم کر لیں کہ دونوں طرف ہی کانسٹنٹ تھے لیکن ہم نے اسے کنوٹ کر کے ایک کانسٹنٹ میں چینج کر دیا اور اگین ہم جب ہم کانسٹنٹ کا ڈیفرینچیٹ کریں گے تو وہ عبیس پہ زیرو ہی ہو جائے گا تو اس سے ہمارا کوئی سلویشن ترکنی پڑے گا سو ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم جب بھی کانسٹنٹ لگائیں گے وہ ایک دفعہ لگائیں گے اور وہ وائے والے سائٹ پہ نہیں لگائیں گے ایکس والے سائٹ پہ لگائیں گے ایک سائٹ والے ایکس والے ویریابلز کو جب ہم ڈیفرینچیٹ کر رہے ہوں گے بیسے کے لئے انڈیگریٹ کر رہے ہوں گے تو اس سائٹ پہ ہم کانسٹنٹ سپلائے کر دیں گے اس سے فردہ ہم سمجھتے ہیں ایک اگزیمپل کی مطل سے سو نیکسٹ اگزیمپل ہے ہمارے پاس جی یہ اگزیمپل ہے ہماری بک کی یونٹ ایمبر ٹائن سے میں نے لی ہے سو اس اگزیمپل میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سیپریبل فارم ہے یا نہیں اچھا اگر ان کیس ہمارے پاس یہ ویریابل سیپریبل فارم میں نہیں ہو رہے تو اس کے بعد ہمارے پاس میتھوڈس ہیں فردہ جو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سو اس لیکچر میں جسٹ ہم سپریبل کی بات کر دیں سو فرسٹ او فال ہم اسے اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ڈی اوور ڈی ایکس اس اگزیمپل سکوائے جو مینس کا تھا وہاں جاکے پلس کو جائے گا کاؤس سکوائے وی سو اب یہاں سے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکسپیسٹلی اف آف ایکس ہے اور یہ کمپلیٹلی اف آف وائے ہے تو ہم اسے سپریٹ کر سکتے ہیں مطبع یہ کچھ اس فارم میں لکھا ہے y prime is equal to f of x اور f of y جہاں we can say that the g of y سو ہم اسے اسی لیت جو ہے سپریٹ کر سکتے ہیں سپریٹ کس طرح سے ہو جائے گا یہ کاؤس سکوائے وائے ملٹیپلی کر رہا ہے وہاں جاکے ریوائے کر دے گا so this can be written as d y over کاؤس سکوائر y is equal to x square dx اب ہم اس کا سلوشن چاہیے تو ہم اسے انٹیگریٹ ہوں بہت سائٹ کر دیں گے جب ہم اسے انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ آ جائے گا 1 upon cos square y cos square y جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک سکوائر کے برابر ہوتا ہے یہ ہو جائے گا سیکس سکوائر y d y is equal to x square dx اب ہم اسے انٹیگریٹ کر دیں گے سیکس سکوائر y کے انٹیگریشن جو ہے ہمارے پاس 10 y آ جاتی ہے 10 y is equal to x square کے انٹیگریشن ہو جائے گی x power 3 over 3 plus constant سو یہ ہمارے پاس ایک differential equation کا solution آ گیا جو کہ کس method سے solve کی گئی ہے method of separation of the variable اسے ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو differential equation given تھی ہم نے اسے solve کرنا تھا solve کرنے کے لیے ہم نے اسے سب سے پہلے اس کے variables کو separate کیا یہ minus x square cos square y تھا is equal to اسے کے بعد move کر دیا تو اتلاس کا ہو گیا تو اب ہم نے اسے میں نے اس سے relate کیا کہ یہ f of x ہے basically اور یہ g of y ہے so ہم اسے جو ہے easily separate کر سکتے ہیں so x square جو ہے وہیں ہے as it is dx کے ساتھ آ جائے اور cos square y upon میں چلا گیا one upon cos square y جو کہ say square y کے برابر ہے اور say square y کی integration basically 10 y ہوتی ہے تو یہاں سے مرپس اس کا answer مل گیا basically so next example دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک دوسری example ہے اس example میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسے separate کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہمارے پر solution ہے so separate کرنے کے لیے ہم اسے dy over dx is equal to اب سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ one plus y اس y کو میں نے one کے ساتھ رکھ لیا اور اس x کو میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ ان میں سے کچھ common آ جائے so اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان دولوں میں سے کچھ common ہے اور وہ common جو ہے وہ basically x is a common so x is a common so one plus y اور plus یہاں سے کچھ common نہیں ہے so ہم one لکھ سکتے ہیں اس لی one plus y is equal to dy over dx so one plus y دونوں میں سیم ہے تو اسے ایک دفعہ لکھلیں گے one plus x is equal to dy over dx اچھا جی so سمجھنے والی بات again یہ ہے کہ one plus x جو ہے یہ ہمارا f of x کا فنکشن آگیا اور یہ one plus y جو ہے یہ مطلب g of y کا فنکشن آگیا so اب ہم اسے easily لکھ سکتے ہیں like this کہ one plus x one plus x اور one plus y is equal to dy over dx so اسے ہم چینج کر لیں گے so یہ ہو جائے گا dx اور one plus x اور یہ one upon one plus y جو ہے یہ upon like this one upon one plus y اور dy so اب ہم integrate on both side کر دیں گے اسے بھی integrate کر دیں گے اسے بھی integrate کر دیں گے تو جب ہم اسے دونوں side پہ integrate کریں گے تو یہ ہو جائے گا one plus x integration dx اور یہ ہے one upon one plus y dy so یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ one power rule apply کر دیں گے یہ one integration x ہو جائے گی اور یہ x square upon 2 ہو جائے گا جو کہ plus c کے ساتھ یہاں اس سیٹم c نہیں لگائیں گے اور یہ one upon y one over one plus y one plus y y کا derivative جو ہے basically one ہے جو کہ اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں سو ہم اسے change کر سکتے ہیں one plus block one plus y is equals to x square plus x plus x square upon 2 plus یہاں سے ہمارے پاس اس کا solution آ گیا سو اسے ہم neat and clean اس طرح سے لگ سکتے ہیں سو ہمارے پاس ہمیں اس طرح سے break کر سکتے ہیں e power minus y یہ y ہے basically so اب ہم اسے بھی divide کر سکتے ہیں means yes so یہ ہمارے پاس exponential of x ہے means f of x ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس g of y ہے اب اسے ہم separate کر لیتے ہیں جب ہم اسے separate کریں گے تو ہم اس e power y is minus y is equals to dx اور e power x so اسے ہم اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے e power y dy is equals to e power x dx so اب ہم اسے دونوں طرف integrate کر دیں گے بوت سائٹ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا e power y is equals to e power x plus c اب یہاں پہ اس x کی value ہوتی x equals to 0 اور y equals to مرپس کیا 2 ہے ہم نے یہاں سے c کی value فائند کرنی ہوتی ہے تو جب ہم اس میں رکھیں گے تو ہمیں یہاں سے c value مل جائے گی کس طرح سے رکھیں گے e power y y 2 ہے is equals to e power 0 plus c تو c یہ basically e power 0 1 کے برابر ہے so e power 2 is equals to 1 plus c تو میں c کی value چاہیے دیو گیا e power 2 minus 1 تو یہ ہم c value یہاں پہ رکھ دیں گے تو this is our final answer by the way e power y is equals to e power x plus e power 2 minus 1 یہ ہمار given differential equation variables کو separate کر سکتے algebra manipulation basic algebra rules add and separate کر ہم اسے form میں لے آتے جو کہ وہ explicitly ہمیں نظر آئے f of x or g of y کا function ہے product میں یا even division میں اور then ہم اسے d y over dx کے ساتھ compatible کر لیں اور پھر اسے integrate on both side کر کہ ان case اگر ہمار پاس کچھ questions ایسے بھی ہوں گے جو separable variables سے نہ ہو سکے تو ان کے